کلام مقدس میں مرکوم ہے کہ خداوند خدا مسیح کو بھیجے گا تاکہ وہ گناہکاروں کو بچائے اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کو بحال کر دے یسو مسیح کی زندگی واضح طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی اور ایسا ہی ہوا مقدسہ مریم جو کماری تھیں قادر مطلق قدرت سے حاملہ ہوئیں اور ان سے یسو المسیح پیدا ہوئے جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسو المسیح کی پیدائش خدا کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیح ہے جسے خداوند خدا نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے جب لوگوں نے یسو کو دیکھا تو انہوں نے خدا کی قدرت اور قوت کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بخشی اور ان کی گناہ معاف کیے آپ نے ان سے اپنی عبدی بادشاہت میں جگہ دینے کا وعدہ فرمایا یسو نے تمام بنین و انسان کی خطاؤں کے واسطے اپنی جان فدیعے میں دی یسو مسیح مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدرت موت کے اختیار سے کہیں بڑھ کر ہے یسو المسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یسو مسیح کی زندگی بلکل ویسی ہی تھی جیسے نبیوں کی معرفت پیشن کو یہاں کی گئی تھی یسو مسیح کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ نبیوں کی معرفت خدا کا کلام سچا اور لا تبدیل ہے جیسے کہ نبیوں کی معرفت فرمایا گیا تھا کہ کلام خدا حرعب سے پاک اور عبدی ہے یسو مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام عبد تک قائم رہے گا ابتدا میں خدا نے آدم اور حبہ کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی رفاقت میں خوش رہیں لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم ادولی کی ان کی اس نافرمانی نے انہیں خدا سے جدا کر دیا کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سب انسانوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ موت ہے گناہگار لوگ خدا کی حضوری میں چھیر نہیں سکتے مگر جس طرح خدا نے ایک منٹہ مہیا کیا کہ وہ ابراہم کے بیٹی کی جگہ قربان ہو اسی طرح یسو المسیح کو دنیا میں بھیجا کہ وہ بنی آدم کی خاطر قربان ہو یسو مسیح کی زندگی موت اور جی اٹھنے کی سچائی پر ایمان لانے کی وجہ سے بنی آدم کا رشتہ خدا سے بحال ہو گیا پترس نے فرمایا کہ یسو مسیح ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق انبیاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی یسو پر ایمان لائے گا خدا اس کے گناہ ماف کر دے گا لہذا وہ جو یسو پر ایمان لاتے ہیں جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے اور ابت تک خدا کی حضوری میں رہیں گے جب یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری قوموں میں میرے نام سے اس بات کی منادی کی جائے گی کہ خدا ان سب کے گناہ ماف فرمائے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے میرے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یسو نے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا کا پاک روح بھیجوں گا تاکہ وہ بلے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہیں سچائی کی راہ دکھائے اور اس پر چلنے کی قوت بخشے جب ایک گناہگار عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسو کی پیروی کرنے لگی تو یسو نے اس سے کہا تیرے گناہ ماف ہوئے چونکہ تم مجھ پر ایمان لائی ہو اس لیے تم نے نجات پائی یسو نے فرمایا کہ جب لوگ حقیقت میں خدا سے محبت رکھتے ہیں تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ خدا نے ان کے گناہ ماف کر دی ہیں یسو المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میرے پیچھے ہو لو جب صلیب پر لٹکا ہوا مجرم یسو پر ایمان لائی اور کہا کہ یسو مجھے بچا تو یسو نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے رشتے کی ابتداء ان الفاظ سے کر سکتے ہیں اے خدا وند خدا کائنات کے مالک تو پاک اور عظیم ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو مجھے ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیرے حکموں کی نافرمانی کی ہے اور تیرے خلاف گناہ ہی کیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے یسو کو بھیجا تاکہ وہ میری خاطر صلیب پر موت کا وارہ کرے اور مردمے سے جی اٹھے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسو نے میرے گناہوں کی خاطر سزا پائی میں تیرے بتائے ہوئے رستہ پر چلنا چاہتا ہوں اور مسیح یسو کو اپنا خدا وند اور نجات دہندہ مانتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ ماف کر دیے اور میرے لئے فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ میں ہمیشہ تیری بادشاہی میں تیرے ساتھ رہوں اے خدا وند خدا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا روح پاک بخش دے جو میرے ساتھ رہے اور تیری راہ دکھانے میں میری رہنمائی فرمائے روح پاک مجھے قوت بخشے کہ میں پورے دل سے تجھ سے محبت رکھوں اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں اے خدا وند خدا کاش کہ اس دنیا میں ہر جگہ لوگ تیری حمد و تعریف کریں آمین یسو المسیح نے اپنے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میری پیروی کرتی ہیں یسو المسیح کے لوگ ان سب سے رفاقت رکھتے ہیں جو یسو سے محبت رکھتے اور ہر روز اس سے ہم کلام ہوتے اور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے اور اس کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں یسو روح القدس کے وسیرے سے جو اس کے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے جب یسو اپنے آسمانی تخت کی جانب بادلوں پر اٹھائے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کی اس قول کو ذہن نشین کر لیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور یاد رکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں